اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹی فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے تو رمضان ہے تو پلیز دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کو کمیاب کرے اس پاک مہینے کے صدقے تو آج جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہوں الاسٹک ہے ایک اور بہت ہی ٹرنڈی سلیف ڈیزائن الاسٹک کے ساتھ جو ہے میں شیئر کروں گی اس سے پہلے بھی میں اپنے چینل پر الاسٹک والے سلیف شیئر کر چکی ہوں ان دونوں کا لنک دو میں شیئر کر چکی ہوں ڈیزائن اور یہ تیسرا ڈیزائن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے بڑے بھی بنا سکتے ہیں مرضب ٹین ایج گلز بھی بنا سکتے ہیں اور چھوٹی بچیوں کے فراغ کے ساتھ بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ شیئر کر چکی ہوں ڈیزائن تو ان کا لنک ڈیسکرپچن باکس میں دے دوں گی تو آپ لوگ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ٹرنڈی اور بہت پیارے لگتے ہیں فراغ کے ساتھ اس طرح کے سلیفز تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سلیفز کو جو ہے یہاں پہ جوائنٹ آیا ہے سلیفز کا کپڑا کام پاڑا تھا یہاں پہ جوائنٹ آیا ہے تو اس جوائنٹ کے اوپر میں نے رکھنی ہے اس کی ورث کتنی لینی ہے ورث؟ بازو کی ورث جو نارمل لیں گے آپ اس سے زیادہ اس سے آپ نے دبل ورث لینی ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے لیا اس کی ورث یہاں پہ دیکھیں ایٹ انچ میں نے اس کی ویٹھ لیا یہ دیکھیں ایٹ انچ اس کی ویٹھ ہے ڈبل کر کے یہ ایٹ ہے ڈبل کر کے یہ اس کا آف ایٹ ہے یہ سولہ انچ ویٹھ لیا ہے میں نے اس کی سولہ انچ اس کی ویٹھ لیا ہے میں نے سلیوز کی تو ڈبل کر کے اس کی آف ایٹھ ہے تو یہ جو میں نے لیا ہے الاسٹک کے دو پیس جو میں نے لیا ہے اس کو میں نے لیا ہے اس کو میں آپ کو سائز بتا دیتی ہوں کہ میں نے اس کا سائز کتنا لیا ہے یہاں پہ دیکھیں الاسٹک جو لی ہے میں نے 10 انچ کی لی ہے 10 انچ کے دو پیس میں نے لیا ہے تو ابھی میں چلتی مچین کے طرف اور آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے میں نے اس کو اٹیج کرنا ہے اس طرح سے آپ الٹا کریں گے سلیوز کو تو جہاں پہ آپ نے جوائنٹ ڈالنا ہے یہ دبل الاسٹک والی سلیوز ہوں گی ایک یہ الاسٹک جو ہے میں نے جوائنٹ کے اوپر اٹیج کرنی ہے اور ایک اس کے آگے جو ہے میں اٹیج کروں گی تو یہ بڑا ہے وہ بیلون سلیوز دیتے بیاری لگتے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں گا تو ابھی میں جو ہے اس جوائنٹ کو سیدھا کر کے اس طرح سے آئرن کر لوں گی اور اس کے اوپر میں نے یہ الاسٹک رکھنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے اوپر میں نے الاسٹک رکھنی ہے اس طرح سے الاسٹک رکھنی ہے اور ہلکا سا کھینچ کی تو میں اس کو سلائی لگا لوں گی تو ابھی میں مچین کی طرف چلتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے میں اس کو کھینچ کے لگا ہوں جی فرینڈ تو یہ دیکھیں مچین کی طرف آ گئی ہوں اور اس طرح سے میں نے الاسٹک رکھا ہے تھوڑا سا ٹانکہ لگا کے لائی ہوں شروع سے تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو رکھا ہے اور اب اس طرح سے آپ نے کھینچنا ہے آپ جتنا الاسٹک کو کھینچیں گے اتنا آپ کا سلیوز جو ہے پھولا ہوا چونٹ زیادہ آئیں گے اس طرح سے میں نے اس کو کھینچ اس طرح سے جتنا آپ الاسٹک کو کھینچیں گے یہ دیکھیں اتنا سلیوز اچھے اور پھولے ہوئے اور چونٹز والے بنیں گے تو افشا نے کہا تھا کہ آپ پلیز سلائی کا اتفاق بھی دکھایا کریں تو افشا پلیز آپ دیکھیں گا یہاں پہ اگر آپ نے سلیوز الاسٹک والے سیکھنے ہیں تو میں یہاں سے لگا رہی ہوں اس پہ چل آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ یہاں سے لازمی دیکھیں گا یہ دیکھیں اس طرح سے کتے اچھے اور کتے پیارے لگیں گے جیف نینڈ تو یہ دیکھیں میں نے الاسٹک جو ہے اٹیچ کر لیا ہے یہاں سے اٹیچ سیٹ سے آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں دونوں سلیوز میں میں نے الاسٹک اٹیچ کر لیا ہے تو یہ آگیا سینٹر کا پارٹ جو ہم نے پیس ڈالا تھا وہ بھی کور ہو چکا ہے اور جو ہے خوبصورت بھی لگ رہے ہیں یہ تو اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے آگے جو جس طرح میں نے لاسٹ ویڈیو میں دکھایا ہوا ہے سیمپل الاسٹک جو ہے لگانا اب آگے وہ لگائیں گے تو یہاں پہ بھی الاسٹک میں جو ہے لے لوں گی یہ چوڑے والی الاسٹک یہ اس سے تھوڑی چوڑی الاسٹک لی ہے میں نے تو یہ بھی میں لے لوں گی ٹین ٹین انچز اس کو بھی میں ٹین انچز ہی لے لوں گی دو پیس میں نے ٹین انچز کے کٹ لینے ہیں جی فرائم تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں کیا کروں گی یہاں پہ میں نے یہ الاسٹک جو لی ہے اس کو میں اس طرح سے فولڈ کروں گی اس طرح سے میں اس کو فولڈ کروں گی کپڑے کو اور پھر یہ الاسٹک ادھر رکھ کے تو اس کے اوپر میں ساتھ ہی ساتھ اس کو میں سلائل لگاتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ میں اس کو الاسٹک کو کھینچ دی جاؤں گی تو ابھی میں مشین کی طرف چلتی ہوں وہاں جا کے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کس طرح سے اس کو میں لگاؤں گی جی فرینڈ تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس طرح سے فیبرک کو اپنے فولڈ کر لینا ہے میں نے اس کو اس طرح فولڈ کیا ہے اوپر الاسٹک رکھنی ہے یہاں پہ اور الاسٹک کو ہلکا سا کھینچ کے یہ دیکھیں اس طرح سے الاسٹک کو کھینچ کے تو سلائل لگاتے جانی ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو الاسٹک کو کھینچ کے سلائل لگاتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے میں نے فیبرک کو بھی آگے سے سیٹ کر کے فولڈ کرتے جانے اور الاسٹک کو میں نے کھینچ کے سلائل لگاتے جانی ہے عجیب نائن تو یہ دیکھیں اب اس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کر کے اوپر الاسٹک رکھنے کے سلائل لگا لی ہے اب اس کو ہم ایک بار اور فولڈ کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک بار اور فولڈ کریں گے اور پھر فائنل سلائل جو ہے الاسٹ سلائل جو ہے اس کی لگائیں گے اور ساتھ ساتھ ہلکھا ہلکا آپ نے اس کو کھینچنا بھی ہے الاسٹک کو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے میں اس کو کھینچ ہوں گی یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ہلکے سے لازکر کو کھینچ نہیں ہے تاکہ نیچے بھی ہماری چونٹ آ جائے اس طرح سے یہ دیکھیں ہلکا سا میں نے اس کو کھینچا ہے اور میں اس کی لازلائی جو ہے لگا رہی ہوں تو اس کو میں سیٹ کر کر کے تو سیٹ کرتی جاؤں گی اور اس طرح سے کھینچ کے فائنل جو ہے اس کی سلائی لگا تی جاؤں گی تو اسی طرح سے سیم ایتر سے میں دوسرا سلی بھی ریڈی کار کے تو پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ ان کی فائنل لوگ کیا ہائی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے سلیوز جو ہیں ریڈی ہو چکے ہیں دبل الاسٹک والے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی الاسٹک دونوں سلیوز کو میں نے ریڈی کار لیا یہاں پہ بھی الاسٹک اوپر جوڑ پہ بھی جو لگایا تھا اس پہ جوائن پہ بھی لگایا ہے اور نیچے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ لگایا ہے تو یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں تو ابھی یہ ہم آپ کو پہنا کے بھی دکھا دیتے ہیں بازو پہ کے کس طرح سے لگتے ہیں یہ بہت پیارے لگتے ہیں یہ میں نے کہا آپ سے ڈیزائن میرے مینڈ میں آ رہا تھا تو میں نے شیئر کرنا تھا تو ابھی یہ فراک بنا رہی تھی میں تو انہوں نے کہا تھا کہ سلیوز پہ بھی کوئی ڈیزائن ہو تو میں نے سوچا کہ بچیوں کے ساتھ یہ ڈیزائن اچھا لگتا ہے تو میں نے یہ بنا دیا ان کو تو ابھی اس فراک کی انشاءاللہ جلدی آ جائے گی ویڈیو بھی یہ ریڈی ہو رہا ہے تو ابھی آپ کو یہ سلیوز ہم پہنا کے دکھاتے ہیں جی برینٹ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک چھوٹی سی کیوٹ سی مادل بھی موجود تھی تو ہم نے اسے یہ سلیوز پہنا کے دیکھ بھی لیں ہیں ابھی فراک ریڈی نہیں ہے سب سلیوز اس طرح سے آتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے پیارے لگتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہاں سے بھی اور اس طرح سے اگر آپ ان کی فٹنگ اور کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ اسی طرح سے لوز لوز فٹنگ میں یہ اچھے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں تو ابھی ان کی فائنل لوگ بھی آپ نے دیکھ لی ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی یہ ڈیزائن بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ملوں گی انشاءاللہ اس فراک کی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اب تک کے لیے اللہ حافظ